ری سیٹ پہ کلک کریں گے دیکھے گا جس کلوس ڈیویلپر آپشنز اس کی جو ہے نا وہاں پہ یہ بھی نہیں جانے دیتا ری سیٹ پہ کلک کرنے دے دیا اور پرابیم ہمارے فون کی وہ جا چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پارک فون پہ ولکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ایک مٹرولا کا فون ہے فیکٹری سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پہ جو ہے نا یہ آٹومیٹکلی جو ہے نا لانچر کلوز ہو جاتا ہے ری سیٹ پہ کلک کریں گے یہ دیکھے گا جس کلوز تو اور دوسری چیز اس میں جو نوٹیبل ہے سسٹم میں جائیں گے سوری ڈیویلپر آپشنز اس کی جو ہے نا وہاں پہ یہ بھی نہیں جانے دیتا سسٹم ہاں یہ ڈیویلپر آپشنز یہاں پہ بھی یہ انٹر نہیں ہونے دیتا تو اس میں کوئی بھی اپلیکیشن جو ہے نا وہ کسٹمائز اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ نہیں کی گئی جو اس کی ڈیفارٹ ایپس ہیں وہی ہیں تو اس کو ہم فکس کرنے کے لیے جس فون کو پاور آف کریں گے تو اس کے بعد ہم اس کے بٹنس باری مپ اور ڈاؤن کے بٹنس کے کمبینیشن سے بوٹ لوڈر موڈ میں لے کے جائیں گے دونوں بٹن اور پاور بٹن کو میں نے اکٹھے پریس کیا ہوا ہے تو یہاں سے نہیں جا رہا تو والیم ڈاؤن کو پریس کروں گا اور پاور بٹن کو پریس کروں گا اور یہ بوٹ لوڈر موڈ میں آگیا یہاں پہ ہم اس کو والیم ڈاؤن یا اپ اس کو ہم ریکوری موڈ میں لے کے جائیں گے ریکوری موڈ سیلیکٹ کر لیے اور پاور بٹن کو پریس کر کے کنفرم کریں گے فیکٹری انسٹ کرنے سے پہلے آپ میک شور کریں کہ آپ کے فون میں کوئی بھی اکاؤنٹ یا سکیورٹی آن نہیں ہے تو اس کو جب یہ آ جائے ہیں رائٹ ٹاٹو تو پھر ہم اس کو جو ہے نا والیم اپ اور ڈاؤن اور یہ ایسے اکٹھے پریس کریں گے یہ جو ہے نا ریکوری موڈ میں آگیا اور یہاں سے ہم نیوگیٹ کریں گے وائپ ڈیٹا فیکٹری ری سیٹ اس کو سلیکٹ کریں گے اور پاور بٹن سے کنفرم کر دیں گے پھر والیم ڈاؤن پریس کریں گے اور یہ اس کو سلیکٹ کریں گے پھر پاور بٹن کو پریس کریں گے کنفرم کرنے کے لیے اور یہاں پہ یہ وارننگ دے رہا ہے تو وارننگ اور سے پڑھ لینی ہے سارا کچھ ہم نے سارا کچھ جو ہے نا وہ کارمیٹ کرنا ہے یوزر ڈیٹا اونلی اور یوزر ڈیٹا پلاس پرسنلائز کونٹینٹ پرسنلائز کونٹینٹ مطلب جو بھی ہم نے فونڈ میں انسٹال کیا یا کوئی کنفرگریشن کی ہے اس کو تو ہم اس کو پاور بٹن کے دروں کنفرم کریں گے اور یہاں پہ یہ نوٹیفیشن دے گا ہمیں یہاں پہ سکرین پہ لکھ رہا ہے کے فارمیٹنگ ڈیٹا فارمیٹنگ کیش وائپنگ کسٹمائزیشن فارمیٹنگ کی فارمیٹنگ کیریئر تو یہ سارا کچھ اس نے فارمیٹ کر دیا اب ہم اس کو ریسٹارٹ کریں گے اس میں انڈرائیڈ 8.00 انسٹارڈ اور اس کو ریبورٹ سسٹم ناو پہ کلک کریں گے اور پاور بٹن سے کنفرم کر دیں گے کچھ منٹس میں یہ جہاں دوبارہ سے کمپلیٹلی بوٹ اپ ہو جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ پرابلم گئی ہے یا نہیں گئی تو یہ کمپلیٹلی بوٹ اپ ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس کو کنفیگر کریں گے انگلیس پاکستان آٹومیٹکل سلیکٹ ہو گیا لٹس گو یہاں پہ ہم فون اکٹیویشن پہ جائیں گے نیکس پریس کریں گے نیکس پریس کریں گے اور سیٹ اپ ایس نیو فون یہاں پہ اس کو سکپ کر دیں گے سکپ 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 کٹن کھنٹیو کریں گے کوئٹ ایس سو فون ایس پوریس کرنے کوشش کریں گے یہ ساری ڈیفارٹ اپس اور سارا کچھ ڈیفارٹ ہے سیٹنگ میں جائیں گے اب چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ری سیٹ پر جانے دیتا ہے کہ نہیں سسٹم پر کلک کریں گے اور ری سیٹ پر کلک کر دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس نے ہمیں مطلب ری سیٹ پر کلک کرنے دے دیا اور پرابیم ہمارے فون کی وہ جا چکی ہے بیک جائیں گے اور اس کو ہم یوز کرنا شروع کر دیں گے تو امید ہے کہ یہ انفرمیشن آپ کے کام آئے گی دعا میں یار رکھے گا مزید ویڈیوز کے لیے مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ